اسلام علیکم ابھی میں موجود ہوں اسلام آباد میں آج کل دنیا جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل ویلیج بن گیا اور دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی سے کوئی رابطہ کرنا یا کوئی بھی چیز آن لائن آرڈر کرنا بلکل آسان ہو گیا سب کے لئے تو اس ہی آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے چترال سے ہمارے انیتہ اور آصف نے اس ہی سوج کے تحت آن لائن بزنس کا انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور ان کو آئیڈیا کیسے آیا یہ خیال کیسے آیا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنی زبانی آپ کو پتائیں گے سر آپ نے ہمیں موقع دیا اور اپنے جو ہم نے ایک انیشیٹیو لیا ہے ایک آمار جو ایک بسنس ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا حسار اور ان کو ہم لوگوں تک پہنچائے بیسیکلی ہم نے یہ آئیڈیا یا یہ بسنس سٹارٹ کرنے کا جیسے آپ نے بتایا تھا بتایا کہ یہ اب ہم گلوبل ویلیج بن چکا ہے گلوبلائزیشن ہوئی ہے تو اسی کو مندے نظر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ جو آج کل سوشل میڈیا آفٹر کوویٹ آفٹر کوویٹ یوہا کے لوگوں کے رہنے رہن سے ہیں کھانے پینے کا سب اسٹائل ایڈوکیشن حاصل کرنے کا ٹرانسپورٹ کا سب سسٹم چینج ہو گیا اس کے بعد جو سوشل میڈیا نے رول ابھی سوشل میڈیا کمیونیٹی یا سائٹی میں جو رول ہے اس کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے چھترال کی پہلے ہم نے اپنے بسنس کو قش ویرز کے ساتھ جو ہمارے ٹریڈیشنل ویرز کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے کام کر کے اس کو لے کے ساتھ چلنے کا ہم نے خیال کیا تھا اور آگے آنے کے بعد پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے جو دوسرے اسپیشلی ہمارے ڈرائی فوٹس وغیرہ ہیں ان کو بھی ہم ایٹ کریں اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو ہم جڑی بوٹیاں جتنے بھی چھترال میں ہیں جو ہیلتھ کے لیے مفید ہیں ان کو ان کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو اگر میں اس کو آپ کو سمرائز کر کے بتا دو ہم ہمارا بسنس ای کامارس بسنس ہے اور ہم ٹریڈیشنل ویرز ڈرائی فوٹس جتنے بھی ہمارے چیزیں ہیں جڑی بوٹیوں ہیں ان کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ سون ہم ان کو لے آئیں گے مارکٹ میں ہمارا بسنس اسٹارٹ ہم نے اس کو کافی پہلے کام کر رہے تھے دو ہزار تئیس میں ہم نے اس کو لونچ کیا نیوئر میں اور ہم کافی ایونٹس میں ہم نے ایکسپوس میں ہم نے پارٹسپیٹ کیا ان الحمدللہ ہم بہتر چل رہے ہیں اور ابھی اس بسنس سے ہم یہ ہے کہ ہم فیچر کی طرح اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم لوکل جو پروڈکشن ہیں ہم لوکل پروڈکشن نے ہماری چیز کی ویلیو ہے وہ کم ہے لیکن اسلامباد میں اس کے درائی فوٹس کی ریٹس کو دیکھے وہ بہت ہائی ہے بہت ایکسپنسی ہے تو اس سے ہم اپنے بس کا چترال کے جتنے بھی بس ہیں بلکل 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 آم دریسیز بغیرے ہیں ہاں چترال جڑی بوٹی ہیں ان کو بلکل 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 کلچئرلی چترال کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو مارکٹ میں لے آکے اپنے پیجز یا اپنے ویب سائٹ اپنے جتنے بھی سوشل ایکاؤنٹ سوشل میڈیا ایکاؤنٹس ہیں ان ایکاؤنٹس کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اور ہم بیسکلی چار پارٹنر سے ایک ہمارا دوست امان میں ہوتا ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں لیگلی جتنے بھی ہمارے ہیں انس کے اوپر فیلحال ہم کام کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ سون ہم اس ایر کے ان تک انشاءاللہ ہم ہوففل ہے کہ ہم چیز کو ایکسپورٹ بھی کریں گے اور لوکل کمیونٹی اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ایک کامر سے بزنس کو آگے لے جائیں گے نیتا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ جو ریسپانس ہے جو آپ کی کسٹم ہے اس حوالے سے بھی بتائیں واقعی اور کوئی آپ کو میسیج بھی دانا چاہیے جو اس طرح آنا چاہتے ہیں جو آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنا ایکسپورجر ہے کتنا ان کے لیے چانسز ہیں جی سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے جو ہمارا یہ جو سٹارٹ اپ ہے اس کو آپ نے اپریشیئٹ کیا اور آپ نے آپ کا یہ میسیج آپ دوسروں تک بھی پہنچانے کے لیے یہاں آئے اور ہمیں ٹائم دیا اور جیسے کہ چترال جو ہے اس میں ڈرائی فروٹس اور ہینڈی کرافٹ وہ بہت پورے پاکستان لیول میں مشہور ہیں اور یہاں ان کے سیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم اگر ڈرائی فروٹ وہاں سے لے کر چترال ہو گیا گلگت سے ہو گیا وہ اگر اٹھا کے یہاں لے کے آتے ہیں وہ ارگینک بھی ہوتے ہیں اور یہاں جو ہم سے پرچیز کرتے ہیں جو بھی ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں وہ نہایت خوش ہوتے ہیں پروڈکٹ کے حوال سے کیونکہ یہ نیچرلی وہاں ڈرائی کر کے ہم لے کے آتے ہیں اور سیکنڈی ہینڈ مینٹ چیزیں جو ہے ہینڈ مینٹ چیزیں یہاں کے لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اور باہر کے لوگوں باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اسی وجہ سے ہم نے ہمارا جو ایک پارٹنر اومان میں ہیں علی ہم ان کو سینڈ کرتے ہیں جو بھی جیکٹس ہو گئے کلچر کیپ ہو گئے وہاں ان کی سیلنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے انہوں نے بتایا انیتہ اور آسف نے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپوزیر ہے اور جتنے بھی آن لائن ان کو آڈرز آتے ہیں مطلب ریسپانز اچھا ہے تو آسف مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور پیغام دونوں کا یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویویر سن رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں تو صرف ایک چیز کو مطلب میڈیکل ہو گیا انجینئرنگ ہو گیا اس کے علاوہ اور سارے فیلڈز ہیں آن لائن بھی بزنس کر کے بندے آج کل مطلب بہت زیادہ کما سکتے ہیں ضروری انہیں بندہ کوئی ڈاکٹر ہی بن جائے کوئی انجینئر ہی بن جائے آن لائن کما سکتے ہیں اچھی زندگی گو جار سکتے ہیں سر جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف فیلڈز ہے ڈاکٹر بھی بننا اچھی بات ہے انجینئر بھی بننا اچھی بات ہے سب چیزیں اچھی ہیں ہمیں منی جنریٹ کرنا ہے تو منی سب چیزوں کی سلوشن ہے اور بسنس اس بیسٹ ویہ تو جنریٹ منی اور اس کے علاوہ جو بسنس کا ہمارا اس بسنس کو دیکھو چترال ہمارا کلچر ہی ہم سب سے ڈیفرنٹ ہے ہر ہی ساب سے ہمارا ڈرائی فوٹ پاکستان کے کسی کھونے میں اس کا سیملر آپ کو اس جیسا نہیں ملے گا اس طرح نیچرل اورگینک چیزیں آپ اور لاسلی میرا میسیج سب کے لیے سپیشلی یوت کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کو اچھے سے یوز کریں چاہیے اپنے بزنس کے لیے یا آپ کسی بھی پروفیشن سے ہو بسکلی میں ہوں میڈیکل کے سٹوڈنٹ لیکن میں ساتھ اپنا بزنس بھی چلاتی ہوں تو آپ کے پاس جو بھی یوٹیلیٹیز ہیں ان کو اچھے سے آپ فروٹ فل طریقے سے یوز کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو آپ کے علاقے کو بھی فائدہ ہو ان دونوں کا یہی میسیج ہے کہ جو بھی آپ سیل کرنا ان کو پراپر بھی تو پراپر چینل اگر آپ چینلائز کر کے آپ یہ چیزیں آپ آن لائن یا جو بھی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں کریں گے تو اس میں انشاءاللہ انکم بھی جنریٹ ہوگی اور آگے یوت مزید ایکٹیو ہوگے اس فیل میں آگے جائیں گے بہت شکریہ